ہم آپ کو بتا دیں کی بڑے بڑے بکت ہے ماں بگوٹی کے اور اگر ہم بات کریں تو یہ شڑی جو آپ ہمارے ٹھیک سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہر سال جمہو سے اکھنڈ جوت چلتی ہے اور ماترانی کے پہلے نوراترے میں یہاں پر درشن کر کے واپس یہ جو اکھنڈ جوت ہے یہ جمہو میں جو ان کا مندر ہے وہاں پر رکھ دی جاتی ہے شاستیر جی روح جی کتنے سال ہو گئے یہ شڑی آتے ہوئے یہ اکھنڈ جوت ہر سال آتی ہے یہ شڑی آترہ لگوک 40 سال ہو گئے اس شڑی آترہ کو چلتے ہوئے یہ 41 سال ہے پرتی ورش یہ شڑی آترہ جمہو سے بڑی دھوم دھام سے لائی جاتی ہے اس کا آیوجن ہے وہ شف سے نا بالا ساپ ڈھاکرے کرواتی ہے جو ابھی جمہو میں ہمارے جو پردہان ہیں ہمانی سانی جی وہ ہے اس کی ویوستہ دیکھتے ہیں اور اس وار یہ ہے شڑی آترہ کہیں نہ کہیں ایک الگ روپ میں آئی ہے کیونکہ اس کا جو آرامب ہے وہ ہمارے بھگوان جو ہمارے مین رگونات مارکٹ میں رگونات جی کا مندر ہے وہاں سے کل اس کا پوزن ہوا تھا آرامبی پوزن ہوا تھا جس میں ہماری رانی سہیبہ ریتو سنگھ جی رہی تھی تو انہوں نے وہاں سے ہری جنڈی دکھا کہ اس شڑی آترہ کو عربانہ کیا تھا اور یہ شڑی آترہ پھر کل راتری کو یہاں پہنچی تھی اور آج صبح کوئی لگوک ساڑے چھے بجے کے قریب یہاں بھون میں پہلے ڈیٹھ دو گھنٹے کا پوزن ہوتا ہے اس کے بعد یہ شڑی آترہ لگوک ساڑے آٹھ بجے کے بعد گوفہ کے اندر کوئی پندرہ بیس منٹ کے لیے وہاں اندر کا جو پوزن رہتا ہے اس میں رکھی جاتی ہے جمہوں سے سب پیدل آتے ہیں ہاں جمہوں سے بیسیکلی سب ویوستہیں رہتی ہیں وہاں سے آنے کی تو کٹرا تک ویوستہ وہ رہتی ہے جو گاڑیوں کی بیوستہ ہے اور اس کے بعد یہاں سے سب پیدل ہی ہمارے جو شڑی کے سیوک ہیں جو آپ ساتھ میں دکھ رہے ہیں اور بیچ میں ہمارے آچارے گن پنڈید گن ہیں سب ہی وہ سب ہی پیدل یاترہ کرتے ہیں اور راستے میں کوئی پرکار کا سہی ہوگا ایسا نہیں لیتے ہیں کیونکہ شڑی کے کچھ نیم رہتے ہیں تو یہ شڑی یاترہ سب سے پہلے جمہوں سے نکلتی ہوئی پہلا درشن کولکنڈولی پھر دیوامائی اس کے بعد چرن پادکا چرن پادکا سے اوپر آتے ہوئے اردکواری میں بھی اس کا پوجن ہوتا ہے اور اردکواری کے بعد یہ بھون کے لیے یہاں پہ آتی ہے یہ جو اگھنڈ جوت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ اب جا کر کہاں رگونات مندر میں رکھی جائے گی یہ شڑی جو ہے اور یہ جوتیں ہیں جو یہ شرائن بورڈ کی جو بیوستہ ہے یہاں کی جو اس کے بعد جو شف سینہ کی بیوستہ جمہوں میں رہے گی اس بیوستہ کے انترکت رہتی ہیں اور کہنا کہیں جمہوں میں یہ سب سے بڑی شڑی آترا آپ تک کی مانی گئی ہے اکتالیس سال آج اکتالیسوا سال ہے اس شڑی آترا کو تو بہت پرانی کال سے چل رہی ہے شڑیاں اکتالیس سال پرانی شڑیاں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ماتارانی کا آشیرواد ہے یہ شڑی آترا ہر ورش سفلتا کو چومتی ہے اور کہیں نہ کہیں جو ہمارے درشک ہیں جمہوں کے جو بندوباندو ہیں ان کو آشیرواد پردھان کرتی ہے یہ تھی ہمارے ساتھ رویت شاستری جی انہوں نے پورا وشیشک بتایا کہ کس طریقے سے شڑی شروع ہوئے اور آج اکتالیس سال ہوگے اس شڑی کو ماں کے دروار میں لاتے ہوئے کس طریقے سے شڑی لائی جاتی ہے کس طریقے سے ان کا شڑی کا پوجن ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ شڑی اور جو اکھنڈ جوت ہے دیکھیں کس طریقے سے جو کندے پر ایک شردہ ہوتی ہے کس طریقے سے کندے میں کٹرہ سے لے کے ماں ویشن دیوی کے دروار تک اسی کندے پر اکھنڈ جوت کو لائے جاتا ہے اور واپسی جو ہے وہ بھی انہی کندوں پر واپسی جائے گی اور ایک بڑی ہی شردہ والا واپ رہتا ہے اور اکتالیس سال ہوئی شڑی یاترہ ہم آپ کو بتا دے جیسے کہ روز جی نے بتایا کہ اکتالیس سال ہوئی شڑی یاترہ انہوں نے یہاں پر آج ماں بگویتی کے دروار میں لائی اور کمیٹ باکس پر آپ جائے ماتا دی ضرور لکھیں اور آپ بھی نوراتروں میں ماں ویشن دیوی کے دروار میں آئیں کیونکہ ماتا رانی کی نوراتروں میں عصیم کرپا رہتی ہے اور ماتا رانی کی کرپا لیں اور گھر کو دندانے کریں جائے ماتا دی جائیں